اسلام والمسلمین علامہ شیخ صفاوت حسین صدر علیہ صاحب سے کے وزیبے ممبر ہوں مرمحمد وعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مومین مومنات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی بلاوت فرما کر مرہوم و مخفورہ تقیع رجوی کو ایسال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایجاک نعبد و ایجاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغموب عليهم لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً احد اللہ امہ بالثباب هذه الفاتحہ بصورة الاخلاص والمجلس والنظر والتجمع والذکر بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الاعمت التیبین الطاہرین الى روح المرحومة المغفورة التقیارز به والسائر المرحومین والمرحومات المطالقین لهؤلاء الحاضرین والحاضرات اللہ مغفر ذنوبهم ورحم على احوالهم وحشرهم مع النبی وآل بیته التیبین وخلف على آلهم فی الغابرین واجعلهم عندك فی اعلا علیین ورحمهم برحمتك یاها ارحم الراحمین ممنین مومنات ایک اور گزارش ہے کہ پانچ مرتبہ آیے وافی ہدایہ آیے شفا امی یجیب المضطرہ کی تلاوت فرما کر تمام منظورین مومنین مومنات کے لیے شفا کی دعا کریں خاص طور پر ہمارے کمیونٹی لیڈر آغا شوکت جعفری جو ہسپیٹلائز ہیں ان کی آنکھوں کی صدری ہے ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کو اور ہر بیمار مومنکو شفای قابل اور آجل اتا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطرہ اذا دعاہو با یکشف السوء اما یجیب المضطرہ اذا دعاہو با یکشف السوء اما یجیب المضطرہ اذا دعاہو با یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاو ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاو ویکشف السوء اللہ مشف كل مریض لاسیم مرض المخصوصین بحق محمد وآله الطیبین الطاهرین المعصومین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يغلب مدحته القائلون ولا يحسید نعباءه العادود ولا يوطی حقه المجتهدون الذي لا يدرکه بعد الامن ولا يناله أوصل فتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا دعتم موجود ولا مقتم معدود ولا عجل مندود فتر الخلائط بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالسخور ميدان ارضه ابل الدین معرفة الجبدار الصلاة والسلام على السید المكی المدنی العربي القرشی الهاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلي محمد سم الصلاة والسلام على اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنهم الرجصة واتحرهم تدهیران اللہم صلی علی محمد سیما بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجه الشریف اللہ اللہ علی محمد واللعنة الدائمة بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوت حسنت لمن کان یرج اللہ والیوم الآخرا وذکر اللہ کفیرا اللہ 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 وذکر اللہ اللہ محمد اللہ محمد زحمتوں تھوڑا تھوڑا سامنے آجائیں ابھی لوگ بہر ہیں تھوڑا اور آجائیں سامنے قابل قدر سادات مؤمنین و مؤمنات امام الخوئی اسلامی سنٹر نیو یورک آج انتیس سفر المظفر چودہ سو سینتیس ہجری جو مجلس ازا منعقد ہو رہی ہے اس کی کئی مناسبتیں ہیں ایک مناسبت تو یہ ہے کہ آج یوم شہادت ثامن الحجج ثامن آئم امام ثامن و ضامن حضرت علی ابن موس الرزا سلاوات اللہ و سلام علی دوسری مناسبت یہ ہے کہ کل کا جو حزین دن گزرا ہے وہ دو حستیوں کے ارتحال کا دن تھا یوم رحلت پہمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و صلی اللہ علی اور یوم شہادت سبت اکبر سبز قبع شہزاد امن مسلح امت حضرت امام حسن مجتبع صلوات اللہ و صلوات اللہ چوتھی مناسبت یہ ہے کہ سفر کا حزین مہینہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے اور پانچمی مناسبت یہ ہے کہ ہمارے برادر مجھول الحاج آغا محمد اسماعیل رزوی صاحب کی خوش دامن کے چہروں کی بھی یہ مجلس ہے تقیہ رزوی اللہ کریم ان کے درجات کو متعالی فرمائے اور بانیان مجلس کو عجر جزیر مرحمت فرمائے میں نے کیونکہ اپنے تمام بھائی بہنوں کی خدمت میں آج کے مرمان کو پہلے سے ارز کر دیا تھا ہوگی وہ سیرت النبی پہ ہوگی البتہ اس کے ساتھ میں مناسبتوں کا تذکرہ بھی ضرور کروں گا اور آج تابوت امام علی رضا علیہ السلام بھی برامت ہوگا جو رزوی تقوی جوادی سادات کرام کے جدے آلہ ہے تو میں تقریر کا آغاز کر رہا ہوں تقریبا پجاس منٹ آج جو ہماری مفتگو ہوگی ہم اس میں سیرت النبی کے کچھ ایسے پہلوں پر روشنی ڈالیں گے کہ جن سے غلط فہمیہ بھی دور ہو اور امت مسلمہ کی یونٹی وحدت اتحاد کا بھی ساما ہو فضائل و مناقب بھی بیان ہو فرامین بھی بیان ہو آقا کریم کا لائف سٹائل بھی ہمارے لئے واضح ہو اور جس خوش فہمی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ذرا سا ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا گوکہ بھی مل جائے رہے ہیں آج کی جو سیرت کے پہلو سیرت النبی کے پہلو ہوں گے وہ آپ کے انتیاں ہیں کہ جیسے میں ایک طالب ہوں میرا اپنا ایک طریقہ ہے نوٹس بنانے کا ایک ایک کر کے انشاءاللہ آج ہم بھی نہیں ہیں پہلا پہلو سیرت النبی کا یہ ہے کہ پورے چالیس سال تک آقا کریم نے اپنا کردار دکھایا اپنی دیگنیٹی بنائی اپنا وقار اسٹیبلش کیا خود کو صادق و امین منوایا اور اس کے بعد پہلا مطالبہ رکھا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو حضور پہلے کردار دکھاتے ہیں بعد میں گفتار ارشاد فرماتے ہیں ہم گفتار کے غازی ہیں کردار میں سے فرق تبلیغ کا اصول ہی جب ہم نے اُلد کر دیا گنتی ایک سے سو ہوتی ہے اگر سو سے ریورس گیر لگا دیا تو گنتی تھوڑی صحیح ہوگی ہمارے ہاں جو تبلیغ نہیں ہو رہی اور رک گئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے پہلی سیرت ہمیں چاہیے تھا پہلے اپنے کردار کے ذریعے دنیا میں سچا ثابت کرتے امین ثابت کرتے پھر جو کہتے ہر ایک مانتا جاتا ہے تو حضور کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صادق امین پہلے کہہ رہے ہیں میں توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک جبلہ کہہ رہا ہوں تاکہ ماشاءاللہ جو آ رہے ہیں میرے بھائی بہن ان تک بھی میسیج پہنچ جائے کہ آج سیرت النبی کا پہلو چل رہا ہے چالیس سال تک میرے آقا نے قرآن بن کے دکھایا تئیس سال میں قرآن پڑھ کے سرائے یہ آقا کی زندگی نورہ تقبی اللہ وآکر نورہ رسالت یا سلطہ نورہ حیدری تو حضور پاک کی شیرت کے اس پہلو کو آپ نے قرآن مجید پڑھنا بھی ہے قرآن مجید کو اپنے اوپر اپلائی بھی کرتا ادھر آیتیں قرآن کی پڑھی جا رہی ہوں ادھر زمانہ گواہی دے کہ اہر بیت کے ماننے والے اپنے اوپر قرآن کو کس طرح اپلائی کرتے ہیں تو یہ پہلا پہلو ہے آقا کریم کی سیرت کا دوسرا پہلو گنیادی پہلو جو آقا کا ہے وہ یہ ہے اکل حلال ابھی قرآن نہیں آ رہا ہے حضور جا رہے ہیں شام کے سفر پر اے جو حضور کی ہے بارہ سا ٹوٹل بارہ سا یہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ زید بن نفیل نے جو مکہ کا باسی تھا اس نے ایک سرائے بڑھائی تھی اس زمانے میں بزنس کے ٹور جاتے تھے ڈیلی گیٹس جاتے تھے کہ جب بزنس کے ڈیلی گیٹس جائیں تو ایک سرائے میں رہے اور وہی پر ان کو کھانا بھی دیا جائے تو زید بن نفیل نے بھونی ہوئی ران حضور کے سامنے رکھیں حضور نے تناول کھانے سے احتراز فرمایا اس نے کہا کہ آپ میرے مکہ کے رہنے والے ہیں کیوں نہیں کھا رہے آپ نے فرمایا لا عجد فی ما اوحی علیہ محرمان علا تائمی یتعمہ اللہ ان یکون میتتا او دمن مسکوحا او لحم خدیر او فسکر اوہلہ لغیر اللہ حبہ یہ یہ حضور نے جب پڑھا ابھی قرآن تو نہیں آیا تھا قرآن تو بعد میں آئے گا قرآن میں صرف کتنی تبدیلی آئی کہ حضور نے ساری آیت پر ہی قرآن نے صرف قل لگا دیا کہ اے میرے حبیب آپ فرما دو اللہ حضور اللہ حضور اللہ حضور نے پوری فیرز بنا دی بتا دی کہ یہ چیزیں تو حرام ہیں اور رچ تو حرام ہے جس پر میرے عرب کا نام لے کر زبا نہ کیا گیا ہو جانور وہ تو رجس ہے اور رجس اہلویت سے نور ہے تو نبی سے کیسے دور نہ ہوگا پھر سمجھتے ہیں نا تو ایک بات ہے کہ حضور نے بس ہاں پرس پہلے اب اختلاف ہو سکتا ہے بارہ کے نہ رہے ہوں بائیس کے رہے ہوں وہ اختلاف میرے بھی پیش نظر ہے اتنا تو تیہ ہے کہ بس ہاں بس ڈیکیڈز پہلے مور دن ڈیکیڈز تو ڈیفنٹ ہے پہلے حضور قرآن کا وہ میسج پڑھ رہے ہیں اور ہیں بھی حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے ہوئے ہیں بھی ایمرجنسی سفر کے اندر جیسے ہمارے بھائی آج کل سفر میں نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کی ایمرجنسی ہوتی ہے وسائل نہیں ملتے ہیں ان کو کہ گھر جائیں گے تو پڑھ لیں گے ایمرجنسی بھی ہے سفر میں بہت سارے آقام تخفیف بھی ان کی مل جاتی ہے مگر آ کر ایک مسئلہ بتا دیا کہ عقل حلال میں کوئی تخفیف نہیں ہوتی کہ حلال ہی کھانا ہے ہاں نبی ہو یا امت ہو تو یہی سے پوچھنا ہے کہ حضور کی صیرت تو یہ ہے کہ سفر میں بھی حضور کہہ رہے ہیں کہ میں وہ گوش نہیں کھاتا جس پر میرے رب کا نام ہو یہودیوں نے حرام مرغی لائی اور حضور کو کھلانے کی کوشش کی حضور نے پھر یہی کہا کہ جس جانور پر میرے رب کا نام نہیں دیا گیا میں نہیں کھاتا تو وہ حضور جو سفر کے اندر حرام مرغی نہ کھائے یا حرام رہن نہ کھائے وہ چالیس سال تک ابو طالب کے گھر میں رہا ہے ابو طالب ویجیٹیرین بھی نہ تھے تو آرام نے مرحبا فرمایا حضور اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان و اتقان و اسلام میں کوئی کمی ہوتی تو حضور کوئی لگی لپٹی تھوڑی رکھتے ہیں یہ لگی لپٹیاں ساری ہم کرتے ہیں حضور نہیں کرتے ہیں حضور کے ہاں دو اور دو چار ہوتے ہیں سارے تین نہیں ہوتے یہ ہمارے ہاں آوتا ہے کہ ہم محب دیکھ کر تمہیں کرتے ہیں حضور نے پرواہ نہیں کی کہلے میں حق کہنا ہے اخلاق نہیں چھوڑیں گے مگر حق بھی نہیں چھوڑیں گے سیرت کا پہلا پہلو چالیس سال تک کریکٹر دکھایا ہے آپ کو بھی کریکٹر دکھانا ہے آج جو مسلمانوں کے حالات یہاں پیدا ہو رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں نے اپنے بچوں کے سامنے اپنا کریکٹر نہیں دکھایا ہے اگر یہ اپنے بچوں کے سامنے کربلا کا میسیج رکھتے تو بچے کبھی دہشت کرنا پڑتے دہشت کردی آہ اس لیے رہی ہے کہ حسین کو چھوڑ دیا ہے لا الاب پڑ رہے ہیں مگر یزین کو بھی پاند رہے ہیں حسینیت 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 اہلے بید کے دشمنوں پہ لانا بیشت اے ہماری درس کا کربلا کربلا اے ہماری درس کا کربلا کربلا لبیڑ کیا حسینیت لبیڑ کیا حسینیت لبیڑ کیا حسینیت اللہ حضرت عبود جانہ نام سنائے نا یہ حصہ عبود جانہ جو توفت العوام میں لکھتا ہوتا ہے جادو کا جو توڑ ہے حضور نے دیا تھا ان کا نام تھا اکاسہ ابن مہد عبود جانہ یہ صحابی تھے پورے حضور فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ارشاد فرماتے تھے ہمارے ہاں تو فجر کا رواجی ختم ہو گیا ہے درس قرآن کہاں سے ہمارے ہاں تو ہم پری اپروپڈ مسلمان ہو گئے ہیں کہ پہلی صدی حجری سے کوئی ہمارا تعلق نہیں نئی روش بنا رہے ہیں دوریہ کے لئے پھر توقع بھی رکھ رہے ہیں کہ بچے ہمارے سنوانوں مذہب بنے گئے تو عبود جانہ فجر کے درس میں حضور کے بعد فجر کے درس میں شرکت نہیں کرتے تھے ایک روز حضور نے پوچھا یا عباد جانہ اما تو حب درسا نت تفسیر آپ کو ہمارا درس سے تفسیر اچھا نہیں لگتا اسے کہ سرکار میری جان قربان ہو بے ابی انتا و امی فیدار یہ تو کہنے کی کوئی بات نہیں کہ مجھے درس اچھا نہیں لگتا میری ایک مجموری ہے بچے ہیں گھر میں چھوٹے اور ہمسائے کا ایک خورمہ کا درخت ہے کہ جس کی شاخیں ہمارے گھر میں آتی ہیں اگر میں آپ کا درس سن کے جاؤں تو دو سے چار خورمہ کے دانے میرے گھر میں گر چکے ہوتے ہیں اس ڈر سے جلدی چلا جاتا ہوں کہ بچے کہیں بے خیالی میں ہمسائے کا حق کھانا جائے نارے نفی نارے نفی نارے رسال نارے حیدری نارے طویت پریشان تو نہیں ہو رہی ہے سیرت نبی کا ٹابی تو پریشانی کرنے والا ہے حضور کی سیرت کا پہلو یہ ہے اکلِ حلال ہر جگہ کھانا ہے تو حلال حرام نہیں کھا حرام صرف یہ ہی نہیں ہوتا کہ زبا ہوا نہ ہو رشوت بھی حرام ہے قرض لیا ہے تیرے نہیں رہے وہ بھی حرام ہے کسی کا حق چھین لیا ہے وہ بھی حرام ہے بہن کا حق نہیں دیا کھا رہے ہیں وہ بھی حرام ہے بھائی کا حق کھا گئے ہیں وہ بھی حرام ہے مرہوم کوئی مر گیا حق کھا رہے ہیں وہ بھی حرام ہے اس لیے شریعت نے ایک درب رکھی ہے رد مظالم ہمارے ہر بشر کو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ رد مظالم کے طور پر کچھ نہ کچھ دیتا رہے ہو سکتا ہے انکنشسلی یا کنشسلی کسی پر ظلم ہو گیا ہو اور مظلوم کا پتہ بھی نہ ہو یا مظلوم کو کہنے کی حق کہنے کی ہم میں جرت نہ ہو یا دنیا سے چلا گیا ہو تو شریعت نے ایک رد مظالم رکھا ہے کہ تم اس کے نام کا صدقہ دیتے رہو قیامت کے دن اللہ پڑھا چڑھا کے پہاڑوں کی شکل میں اس صدقہ کو سامنے رکھ کے کہے گا عبدِ خدا تیرے اس برادرِ مومن نے تیرے حق میں کوئی گستاخی کی تھی چاہتا ہے تو جنت لے لے اسے بھی معاف کر دے یہ بھی جنت میں چلا جائے تو بھی جنت میں چلا جائے یہ رد مظالم کی استلاح کتنے لوگوں نے ایڈابٹ کی ہے یہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا تیسری سیرت اس پہ خاص توجہ رہے تعلیم و تعلم یہ ہمارے برادر ناصر میں یہاں بیٹھے ہیں تعلیم و تعلم یہ جو ال ایمان اسکول ہے یہاں پر ماشاءاللہ ایک تو ہمارے رہے ہیں یہ بہت ہی فخر کی بات کہ ال ایمان اسکول تاریخ نیو یورک میں سب سے پہلا شیعہ اسکول ہے اور جس میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے زیادہ تر اہل سنت کے رہے ہیں اور اہل سنت کے ہیں الحمدللہ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم اپنے مقاتب میں دوسرے مذاہب کے خلاف نفرت پھیلاتے تو لوگ اپنے معصوم بچوں کو ہمارے ادارے میں نہ بھیجتے ہیں لہذا آپ سے میں ترخواست کروں گا ال ایمان اسکول کے لیے اپنے بچے بھی بھیجئے ال ایمان اسکول کے لیے مدد بھی کیجئے مجھے آج ناصر صاحب نے بتا کے حیران کر دیا کہ ہماری بسیں پرانی ہو گئی ہیں تو بسیں ہمیں چاہیے ماشاءاللہ نیویارک والے تو منٹائی ملینر ہیں ان کو چاہیے بسیں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ایک ایک اہل خیر آگے آ جائے ایک ایک بس بس لے کر ان فیوچر کے معماروں کے لیے دے دے جہاں پر اپنوں اور پرائیوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ جعفر صادق نے یہ کہاں تھا موسیٰ قاظم نے یہ کہاں تھا علی کی سیرت یہ تھی فاطمہ کی یہ تھی حسن و حسین کی یہ تھی حسن و حسن و حسن تعالیٰ کفیر اللہ و رہا تعالیٰ رسولا یا رسولا تعالیٰ حادری حادری ہو اللذی بعسفل امیی لرسولا منہم یطنو علیہم آیاته و یزکیئن و یعلمهم الكتاب و لحکمتا و ان قالو من قبل لفی و لعلم مبین یہ حدف ہے نبی کا یہ سیرت ہے نبی کی جب قیدی پکڑ کے لائے گئے اگرچہ یہ ایسپیکٹس ایسے ہیں غیر معنوس ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ معنوس ہو جائے آپ کے ساتھ جب قیدی لائے گئے جس جنگ کا قیدی لائے جاتا حضور یہ کہتے کہ تمہاری سزا معاف ہو جائے گی ہماری کمیونٹی کے بچوں کو تھوڑی سی تعلیم دے دو کچھ ملانا فرمارے ہیں کافر کا بھی اعترام ہو رہا ہے اگر وہ تعلیم دے تو وہ بھی سجن سے جیل سے رہا کر دیا جائے گا تاکہ دنیا میں پروموشن رہے تعلیم و تعلیم کی کہ یہ پڑے لکھوں کا نبی ہے جاہلوں کا نبی نہیں ہے پولا سلام اگر تو آپ نے ظاہر ہے کہ میں انشاءاللہ العزیز اپنے موضوع پہ رہوں گا مگر میں آج جب برادر ناصر نے مجھے کال کی تو مجھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ تو پائنئرز میں سے ہے اور آپ ہمیں بھول گئے تو میں تو بالکل نہیں بھولا ہوں اللہ کا فضل ہے میں انشاءاللہ ہمیشہ پر موٹ کروں گا اور میں حاضر ہوں علیمان اسکول کے لیے جو بسوں کی ضرورت ہے کوئی نہیں کرے گا تو پھر میں لے کروں گا انشاءاللہ میرے پاس بندے ہیں میرے پاس بہت 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 سوی میں لے لیے شاملہ 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 تو اب ذرا ملعظم فرمائیے یہ تیسرا ایسپیکٹ ہے سیرت النبی کا تعلیم و تعلم خود بھی عالم بنے اور اپنے بچوں کو بھی عالم بنائیں طالب علم بنیں یا عالم بنیں تیسرے نمبر آج کل تیسروں کی پرموشن زیادہ ہو گئی بدقسمتی سے یہ بہت بری بات ہے آپ کو آل محمد کا طریقہ رکھنا چاہیے ہمارے امام فرماتے ہیں من تعلم للہ وعلما للہ وعمل للہ دعیہ فی ملکوت السماوات عظیمہ جو اللہ کے لیے تعلیم لے اللہ کے لیے تعلیم دے اللہ کے لیے تعلیم پر عمل کرے سارے آسمانوں کے فرشتے اس کا نام بدل کے کہتے ہیں عظیم تجھے ہمارا سلام عظیم تو اب سیرت کے یہ تین پہلوں اب تک میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کیے چوتھا پہلوں سیرت النبی کا حضور پاک کا اخلاق ہے ہر ایک کے سامنے جس سے ہم بالکل آری ہوتے جا رہے ہیں میں نے اپنے ایک دوست سے کہا انہوں نے کہا حضور رزق کے دروازے بند ہو گئے ہیں میں نے کہا نراز نہ ہو تو میں پرائیویٹ ٹیٹیکٹیب مہین کرتا ہوں ایک دن کی آپ کی مومی بناتا ہوں انشاءاللہ اگلے دن دن دیکھئے گا آپ کو خود سے گھن آ جائے تو رزق خود بخود شروع ہو جائے گا اس لیے کہ صبح سے شام تک اگر آپ خیبتیں کریں گے جھوٹ بولیں گے لیک پولنگ کی باتیں کریں گے چکر خوریاں کریں گے دل دکھائیں گے ادھر ادھر نماز نہیں پڑھنی قرآن کو نہیں پڑھنا سازشے کرنی ہے پلانٹنگ کرنی ہے تو رزق کے دروازے تو بند ہوگے رزق تو تبرک ہے تبرک تبرک کے لیے تو آئے گا تو سیرت و نبی پہ چلتے ہوئے آپ اس ایسپیکٹ کا بھی خیال لکھیں کتنے ہوگے مسئل چار ہوگا ہے گنتے ہیں یہ گنتے ہیں آپ ہی نے گنتا ہے کیونکہ ساری کلاس ہے مستر آپ ہی تو چار اس وقت پہلو ہوگئے سیرت کے پانچوا پہلو سیرت النبی کا اس سے پہلے ایک جملہ سنی ہے حضور کے پاس جاء عرابی عند رسول اللہ رسول کے پاس ایک شخص آئے اس نے کہا یا رسول اللہ مدینو کلو سارا دین کیا ہے یہ بڑا عجیب کوشتر ہے جیسے آپ ہی کہتے ہیں جسے پرچہ بنایا ہو کہ کیا آئے گا دس میں سے اگر کوئی پانچ بھی بتا دے تو انسان کہتے ہیں بڑی خریمت ہے تو حضور سے پوچھ رہے دس کے دس ہی بتا دے یہ سارا دین کیا ہے حضور نے سخابت بندی سے بتایا حضور نے فرمایا حسن الخلق سارا دین خوش اخلاقی ہے وہ دائی طرف سے آئے ہیں ادھر سے آگے پوچھتا ہے یا رسول اللہ مدینو کلو پورا دین کیا ہے آپ نے فرمایا حسن الخلق وہ لفظ سائل سے آئے ہیں آپ نے فرمایا پھر حسن الخلق وہ پیچھے سے آگے ہیں حضور تو پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں یہ تو ہمارے بھائیوں نے بھی مانا آئے کہ سامنے سے بھی دیکھتے ہیں پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں آپ جتنے میری طرف دیکھ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ گیت خالی ہے یا بھرا ہوا ہے کسی کو نہیں پتا تو پھر حضور اور ہم ایک جیسے کیسے ہوئے ہیں تو حضور نے کہا ابھی سمجھ میں نہیں آئی بات پھر پوچھتا ہے کہ دیل کیا ہے خوش اخلاقی خوش اخلاقی خوش اخلاقی خوش اخلاقی اور اگر پھر بھی چاہتا ہے کہ بریکتیں کھول کے بتاؤں تو حصہ نہ کر دین ہی دین ہے ہم غصے میں بھرے بیٹھے ہیں اور دیندار ہیں غصہ نہ کر غصہ غصے سے خدا کی قسم کسی کا کچھ نہیں پگڑتا بیماری اب خود کو ہی لگتی ہے غصہ نہ کر یہ چار پہلووں کا پانچوہ پہلو حضور کا یہ ہے نہیں چاہتا ہاں پانچوہ مجھے بالکل یاد میں سو بٹا سو نمبر لے کے پاس ہوا ہوں لی حضیر الحمدلہ اب آپ در آگے مدد کیجئے پانچوہ پہلو سیرت النبی کا بہت دوجہ رہے تھے حضور نے ساری زندگی کسی اپنے رشتہ دار یا غیر رشتہ دار کے گھر ابو لحب تایا تھا حضور ابو جہاں بھائی نہیں تھا یہ خطیب بیچارے ان کو نہیں پتا ہوتا تو بھائی کہہ دیتے ہیں بھائی نہیں تھے ہاں ابو جہاں تو دور کا رشتہ دار جیسے ابو صوفیہ رشتہ دار ہی نہیں تھا سرسے بالکل دوست بالکل اگر رشتہ دار ہوتا تو جب بی بی زینب نے کہا تھا حیر زید کو کہ اس کو یبن التلقہ خاموش ہمارے غلام عذاب کرتا غلاموں کی اولاد تو اس نے کیوں نے کہا کہ ہم تو رشتہ دار ہیں غلام نہیں ہے اللہ رب OUR تعالی تخبیر اللہ برد تعالی رسالت یاشم اللہ تعالی حیدری حیدری حسینیر 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 مردبہ زینب کیلے بیت کے دشمنوں پر یعنی پیشمان تو بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں یہ ہے وہی دور کی رشتداری تو ظاہر ہے کہ سب ہی بنتی ہے سب ایک دوسرے کے کزن ہے سب ہی چیف روائی مجھے ملا اس نے ملے کہا کہ ہیلو کزن ظاہر سے بات ہے وہ تو میں نے پریزنٹ کو بھی کہا تھا کہ میں آپ کا کزن ہوں امریکہ کے پریزنٹ وہ تو کزن ہم آپس میں بنتے ہیں سب رشتداری ایسے کوئی رشتداری نہیں تھی بہرحال حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت یہ تھی کہ آپ نے کبھی کسی رشتدار یا غیر رشتدار کے گھر سے اگر وہ آپ کے دین فطرت دین ابراہیم پہ نہ تھا نہ گھونٹ پانی کا پیا نہ کبھی دعوت کھائی نہ لکمہ لیا نہ کبھی بدد نہ تو حضور کی یہ صیرت ہے کہ میری دیگریٹی کے خلاف ہے کہ کافر کے گھر سے کھانا کھاؤں کافر کے گھر سے پانی پیوں کافر سے بدد لوں تو جس سے پچاس سال مسلسل مدد لی ہے آگر اس کے ایمان میں کوئی تو میراج ہوگی نہ کہ کسی سے نہ مانگنے والا ہمیشہ اسی سے مانگ رہا ہے تو حضور کی یہ صیرت کا جو پہلو ہے لا تتخذو اليہود والنصارہ اولیاء لا تتخذو الكافرین اولیاء بعض ہم اولیاء بعض لا تتخذو عدوی و عدوزکم اولیاء طرح غور کریا کہ میرے دشوروں کو اپنے دشوروں کو وری نہ بنانا کافروں کو وری نہ بنانا یہ دوستی کا دوستی سے منہ نہیں کیا جا رہا ہے یہ جو ہمارے بھائیوں نے تکفیریوں کی فکر سے امپریس ہو کے بنا لیا ہے کہ یہودیوں نصرانیوں سے دشوری کرو دوستی نہ رکھو دوستی نہیں ہے ان کو سرفرست نہ بڑا دوستی اسلام ہیٹریٹ کا مذہب نہیں ہے اگر اسلام ہیٹریٹ کا مذہب ہوتا تو حضور نے سارے یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا ہوتا حضور کے دعوے یہودیوں کے بازار رہے حضور نے کبھی انہیں نہ نکالا اور قرآن نے انہیں پاک کہہ کے کہہ دیا کہ ہم ابراہمک ریلیجن والوں کو پاک سمجھتے ہیں تاکہ ان کے آپس میں تعلقات استوار رہیں دیکھئے یہ جو تکفیری فکر ہے اس کو آپ کو دور کرنا ہوگا آپ کی یہ بھی فرائز میں شامل ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو سرپرست نہ بناو دین ان سے نہ پوچھنا توجہ رہے دین ان سے نہیں پوچھنا یہود و نصارہ سے دین نہ پوچھو ولی نہ بناو سرپرست نہ بناو تو اتنا تو تیہ ہو گیا کہ کافر کو یہودی کو نصرانی کو مشرق کو مرافق کو فاسق کو ولی نہیں بنانا امتی ولی نہیں بنا سکتا اور کہیں بنایا ہو یا نہ بنایا ہو نکاح میں تو ہاں کھا میں بنایا ہے نا جاری آئی نا رائے ہیدری تو یہ سیرت کا فعلو آپ نے پانچما سمجھ لیا کہ ترمز میں ترمز میں کنڈیشنز رکھیں جس طرح حضور نے طریقہ اڈابٹ فرمایا چھتا سیرت کا فعلو سیرت و نبی کا چھتا فعلو یہ ہے کہ جب حضرت کو قریش کے بچوں نے روکنا چاہا کبھی تو کارٹیں بچھا دیتے کبھی شیشہ ڈال دیتے کبھی کوئی نہ کوئی کوڑا کھرکت حضور کے کپڑوں پر ڈال دیتے حضور نے یہاں سیرت کا حجیب پہلو دکھایا ایک تو یہ کہ مجسمہ اخلاق نے بچوں کو کچھ نہ کہا ایک تو یہ بات ہمارے ہاں جو ریونج کا پہلو ہے ہر وقت لڑنے جھگڑنے کا حضور اتنے ہی پیس فلت اسلام کا ظاہر ہے کہ ایک ساتھ مجھے کہا کہ ہمیں کل میں آ رہا تھا پر سو کل میں شکاگو سے تو مجھے ایک فلائک نے سو گئی انہوں نے کہا بھی آپ بھی ملک ہے اور وہ بھی ملک تھا اب آپ دیکھئے مسئیبتیں ہم پہ ناظر ہو وہ تو جہنم رسید ہو گئے مسئیبتیں ہم پہ ناظر ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم نے کلیر کٹ میسج نہیں دیا اگر مسئیبان کریئر کٹ performances دے دیتے کہ ان کا yzid کی دہشت کردی سے کوئی تعلق نہیں ہے اُن کا قاتلانِ فاطمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اُن کا غاسبانِ حقِ سیدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جنت البقی کو مسمار کرنے والوں سے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بحط مقتص اور بحط اللہ فر غاسبانہ قبضہ جبانے والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ائرپورٹس کے اوپر ہماری سکریننگ نہ ہوتی ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ یزیدی اور ہے حسینی اور حسینی آر حسینی آر حسینی آر یزیدی آر یزیدی آر مردوان پہلے بیت کے تمام دشمنوں پہ لانہ آر بریش آر تو یہ پہلو ذرا دیکھیں حضور کا اچھا اب یہودی عورت ہے وہ کانڈے بچھاتی ہے حضور وہی سے گزر رہے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے کانڈے بچھاتے ہیں حضور وہی سے گزر رہے ہیں آپ ذرا ان سے پوچھیں خاص طور پر شریف پرادران جنہوں نے مجھے بھی محسید دیا ہے کہ آپ ذرا ہماری مدد کریں کہ آپ اپنے ازاداروں سے اپنے مولا کے ازاداروں سے کہیں کہ وہ روٹ بدل لیں اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حضور کا کیا زد ہے حضور روٹ کیوں نہیں بدل رہے کانڈوں پر چلتے کیوں آرے ہیں یہ سیرت النبی ہے کہ دشمن روٹ بدلے گا حق والے کبھی روٹ نہیں بدلے گا حضور بدل لیں گا روٹ یہ کتنے پہلو ہو گئے سیرت کے چھے ہو گئے شاہ بس ساتھوہ پہلو سیرت النبی کا یہ ہے کہ حضور جب حجرت فرمانے لگے چاہیے میں آپ سے پوچھ لوں بہت طبی زہمندی سمب کرنے والا ہوں کہ حضور کی حجرت ابھی جو شیخ بتا رہے تھے پوچھ رہے تھے سوال پوچھ رہے تھے آپ سے حضور کی جو حجرت ہوئی ہے وہ محرم میں نہیں حضور کی حجرت ہوئی ہے ربی الاول میں ٹھیک ہے تو کلینڈر آپ کا مسلمانوں کا ربی الاول سے شروع کیوں نہیں ہو کبھی سوچایا شہید آزم کے ذکر کو منیمائز کرنے کے لیے اور آشور کی غمی کو خوشی میں بدلنے کے لیے یہ کام شروع کیا تھا خاندان یزید نے سالوں کا رہے سارے مسلمان کلینڈر نکالو نا اگلے سال کا کلینڈر نکالو ربی الاول سے نکالو شروع نہیں کیا تھا تاکہ نواب کربلا کے غمی میں خوشی منائی جائے نیو یئر کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا حالانکہ ربی الاول میں حضور گئے ہیں تو اگر مسلمان آج تک اپنا کلینڈر ہی ٹھیک نہیں کر سکے چودہ سو سیتیس سالوں کے باوجود تو وہ حضور کا مشم اور سیرت کیا سمجھیں گے باستر جیسے ہمان سے بتایا آپ نے ہمان سے ایک سوال اور کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے حضور سے زیادہ ایج والے ہیں یعنی پہلے کے ہیں حضرت موسیٰ بھی پہلے کے ہیں آپ ایمان سے بتایا کسی کرسچن کو حضرت عیسیٰ کی دیٹ آف برس کے بارے میں کوئی اختلاف ہے ایمان سے بتایا ہے کوئی سب ایک ہے نا کسی جیوں کو یہودی کو موسیٰ کے بارے میں کسی اور کو دابوت کے بارے میں کسی یہودی کو کسی کا اختلاف نہیں آخر کیا وجہ ہے نبی ہمارے سب سے آخر میں آئے زمانہ ہمارا ان سے زیادہ قریب ہے محبت ہماری سب کی ان کے ساتھ ہے صدقے یا رسول اللہ کہتے ہوئے ہمارے ہوت نہیں ٹھکتے ہیں نعرہ رسالت لگاتے ہوئے ہمارے گلے پھن جاتے ہیں رسول آقا کے نام پہ جلوس نکالتے ہوئے ہم خستہ ہوئے جا رہے ہیں بازار بھرے جا رہے ہیں آخر مسلمانوں نے دیتہ پرت بھی یاد نہ رکھی اور دیتہ بھی برچر بھی یاد نہ رکھی ورادت میں بھی اختلاف ہے وفات میں بھی اختلاف ہے آپ ایمان سے بتائیں آج کی تقریر ظاہر ہے کہ یوٹیوب پہ بھی جائے گی اور دنیا لائک میں سن رہی ہے یہ فکر کی بات ہے کہ نہیں آخر کیا وجہ ہے کوئی بارہ منا رہا ہے آج سن لیجے مجھ سے ٹوٹل جو روایت ہے ایک ہے نو ربی لوگر نو کو بھی ہے جیہاں نو کو حضور پیدا ہوئے ایک روایت نو کی ہے ایک روایت بارہ کی ہے ایک روایت پندرہ کی ہے ہے نا ایسے ایک سترہ کی ہے تو اندر دیکھ لیں چار روایتیں ہیں اور دیپارچر کے لیے تو کام پرہ آسان کر دیا ہماری لوگوں نے کہ جس دن پیدا ہوئے اسی دن مر گئے تاکہ نہ خوشی کا پتہ چلے نہ خوشی کا پتہ چلے اچھا ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننانوے انبیاء ہیں ان میں سے چار تو زندہ ہے باقی تو چلے گئے جتنے گئے ہیں جتنے سب کے نام ہمارے امام زمانہ کے گھر میں وہ جو مسجد سیلہ نیچے موجود ہے جب امام آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے اسے کہ آپ یہ بتائیں کہ انبیاء کے نام کہاں ہے سکار آواز دیں گے اس پہاڑ کو ایوہ الجبال ارفار آسان وہ پہاڑ اپنا سر اٹھا وہ سر اٹھائے گا دنیا پڑھے گی کلم قدرت سے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے نام لکھے ہوں گے پہاڑ پہا بہیا جہاں سے نام مل رہے ہیں وہی سے سیرت لو نا سب سے تو سیرت سیرت وہاں سے لو آپ امام سے بتائیں کوئی بھی نبی جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں کسی بھی نبی کی دیت آف درد اور دیت آف کی پارچر ایک نہیں ہوئی تو حضور کی کیسے لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلہ و لن تجدہ لسنت اللہ تحویلہ اللہ کی روشتوں بدلتی نہیں ہے جس نے کسی نبی کے ساتھ یہ نہ کیا ہمارے نبی کے لئے یہ رکھا تھا کہ جس دن پیدا ہوئے وہ دن مر بھی گئے نہ خوشی کا پتا چلے نہ خوشی کا پتا چلے اب ایک چیز میں ارس کروں گا اور میں آج زیادہ گفتوں نہیں کر سکوں گا دامل وقت پہ اتنی ہی کجائش ہے میں جب انیس سو نوے میں یہاں آیا تو میں نے امیگریشن اپلائی کی تو مجھے لیٹر آیا امیگریشن کا میرے پاس وجود ہے کہ آپ اپنی جو ڈیٹ آف برت ہے اس کی ویریفیکیشن کا سیڈیفکیٹ دیجئے میں نے کہا کیا ہوتا ہے کہا کہ آپ جنگین کونسل ہے جو بلدیا ہے آپ کی وہاں سے جنگین کونسل کے سکریٹری سے لکھوا کے دیجئے کہ آپ اس دن پیدا ہوئے تھے جو آپ نے کلیم کیا ہے تو میں نے جواب اکھا لکھوایا مکیل کے ثرو کہ ہم تو اس گاؤں سے جس گاؤں میں ڈیٹ آف برت لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا پاکے بھی میں نے کہا والد تو فوت ہو گئے تو انہوں نے لکھا مجھے کہ چچا سے لکھوائی میں نے چچا سے لکھوائی اور مجھے امیگریشن ملا تو بھئی آمیرکن سہی سیکھ لو کہ اگر کسی کی دیتا برت پوچھ رہی ہو دوستوں سے نہیں پوچھتے چچا سے پوچھتے بس ہمارے دوست ایک کلاس خیلوں تھے بھکر کے کالیج میں ہم ساتھ پڑے تھے وہ بھی چیلے فوق ہو ہم ان کے فاتح کی نہیں گئے یہاں سے امریکہ سے ان کے گھر پہنچنے تک ان کی تین تاریخ وفات ہمیں بھی اتنا سا گاؤں سو بندے نہیں ہوں گے گاؤں کے تین ڈیفرنٹ ڈیٹ سمیں دو تو بالکل غلط ملی تیسری ملی تو صحیح ملی تو ہم نے پوچھا گھر والوں سے کہ کس دن فوت ہوئے تھے واقعین بتا دیتے انہوں نے کہا ہم نے کہا وہ پہلے صاحبان تو یہ کہہ رہے تھے خدا کیل قسم انہوں نے جب جب کہا گھر والوں نے انہوں نے جنازہ پڑھا ہوتا تو پتہ ہوتا ہے کیسے ایک بس تقریر یہاں گجائش ہے میں یہاں جو صیرت کا ایک پہلو اور آٹھ میں بس آٹھ پہ آج اگر جاؤں گا پھر کبھی اشرا کہیں پڑھا تو میں انشاءاللہ پھر دس مجھ سے پڑھوں گا صیرت و نبی کے ایک چیز یا رکھئے گا حضور نے پوری مکہ کی زندگی میں عقائد پر ضرور دیا توحید پر شرک کے خلاف آپ نے لوگوں کو شرک سے روکا انشرک اللہ ظلم العظیم ان اللہ اقسم بزاتہی اللہ ید خلال مشرک الجنہ اللہ نے قسم کھائی ہے ہر ایک کو جنت میں جانے دوں گا مشرک اور قاتل کو جنت میں دیگا یہ جو جنہوں نے جنت البقی ظاہر کی یہ دن بھی دو ہستیوں کے ہیں ان میں سے ایک تو نانا ہے کہ جن کے مزار کو بسمار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس دفعہ ہم جو حج پہ گئے تھے اللہ آپ سب کو لے جائے ہم حضور کا مولد میں ہی دیکھ سکے جائے بلا دیا اس دفعہ پبندی تھی بقیادہ بند کر دیا گیا آہستہ آہستہ اس میں بھی اور جنت البقی جنہوں نے جنت البولہ جنہوں نے بسمار کیا ہے یہ بھی اس فکر سے آشنا ہے یہ بھی جانتے ہیں کہ باوجود مقبروں کے مسمار کرنے کے مومن کے دلوں سے ان کی قبریں اور محبت نہیں نہیں کھار سکے تو ان کو بھی یہ علم ہے تو آپ ذرا اس ایشو کو آج سمجھ لیں کہ حضور نے شرک کے بلہ سے منع کیا مجھے پچھلے سے پچھلے ساتھ پکڑ لیا تھا مطابعوں نے اور پکڑ کے مجھے سیکیورٹی کے چیف کے پاس لے گئے ستائیس تھے مولا وسیع مباد جو میرے شاگر تھے وہ بھی اتفاق سے میرے ساتھ تھے وہ بھی ساتھ تھے تو وہاں انہوں نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا کہ ما کنت تقرا یہ کیا پڑھ رہا تھا تُو میں نے کہا کنت تقرا دعا میں دعا پڑھ رہا تھا یہ کس کی دعا ہے میں نے کہا ان الشرک لظلم عظیب تجھے روزہ رسول کے پاس بیٹھے ہوئے پتہ نہیں ہے دعا اللہ کی ہوتی اللہ ہوتی تجھے یہ سنس نہیں ہے کہ دعا تو ہوتی ہے اللہ کی ہے تُو کہہ رہے کس کی دعا ہے پھر کہتا ہے کہ کس نے دی ہے آپ تک کس نے پہنچائی ہے میں نے کہا علی علیہ السلام جیسے میں نے علیہ السلام کہا تو میرا حج پہ جانے کا حدہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ تو مجھ سے وہ کہنے لگا ستائیس میں سے جو سب سے بڑا تھا مجھے وہ کہنے لگا کہ آپ علی سے لے کر پڑھ رہے ہیں ہمارے بزرگوں سے رہ کے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں میں نے کہا دعا آپ لائیے پڑھتا میں تو سب نے کہا ان کی تو کوئی دعا ہی نہیں ہے انہوں نے کوئی دعا نقل ہی نہیں کی ہے تو جس نے نقل کی ہے اس کے قوم کو تو چاہیے نا کہ وہ شرک میں نہ جائیں وہ اللہ کی عبادت کریں اور وہ عقائد کے انحراف کو برداشت نہ کریں ہم موہد امام کے ماننے والے ہیں کوئی شیعہ علی مشرک نہیں ہوتا اللہ کی لانت ہو مشرکوں کے اوپر ہم موہد امام کے ماننے والے خود بھی موہد ہیں نہ کوئی شیعہ گستاخ شان رسادت ہوتا ہے نہ کوئی شیعہ گستاخ شان امامت ہوتا ہے نہ شیعہ کی نماز چودہ سو سال کے بعد بنتی ہے ہماری نماز وہ ہے جو عرض سے آئی ہے اور قیامت تک وہی رہی ہے اللہ اکبر 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 تو حضور نے عقائد پر بہت زیادہ پریشر ڈالا پوری مکہ کی زندگی شب حجرت میں کونسا نمبر ہو گیا؟ شب حجرت میں نمہ شابش نمہ نمبر ہوا شب حجرت میں جب گئے بس ختم ہو رہی ہے شب حجرت میں جب حضور گئے ہیں تو آپ کی شیرت دیکھیں آپ نے اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا اور یہ کہہ کے سلایا یاب الحسن نمعلا فراسی اے اب الحسن میرے بستر پر سو جا کسی اور کو نہیں تھی اس کی کچھ بجبوریاں بھی تھی ایک بجبوری یہ تھی کہ آج آج جو سونا تھا شبیح محمد بن کے سونا تھا اگر شبیح حرام ہوتی تو شبیح کیوں بناتے ہیں آج شبیح محمد بنا کے سنانا تھا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ محمد ہے تب ہی تو ساری رات کوئی نہیں سمجھتا رہا کہ یہ محمد ہے حالانکہ حضور کے قدمے اور مولا علی کے قدمے اختلاف تھا حجم میں اختلاف تھا تو جنہوں نے گھپنیوں چلتے دیکھا تھا دونوں بھائیوں کو وہ کیوں خطا کھا گئے دھوکہ کھا گئے تو یاد رکھنا یہ حسنیہ وہ ہے اگر چادر سے باہر ہو تو ان کی حلنگ شناخت ہوتی ہے چادر میں آ جائے سالِ محمد ہو جاتے ہیں یا علی یا علی اور اب سنایا کیوں تھا اس کی وجہ بھی سن لیجی کیونکہ حضور کے پاس سے آتی تھی خوشبو حضور کی پیشانی سے نور ساتے ہو کے جاتا تھا کسی اور محلے والے کو حضور ضرور سلا دیتے کسی اور کی پیشانی میں ایسا نور بھی نہ تھا کسی اور کے بدن میں ایسی خوشبو بھی نہ تھی یہ مجھے اور وجہ ایک اور وجہ بھی تھی امانتیں واپس کرنی تھی اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ شاباش اِلَا اَحْلِهَا اے ایمانوانو امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا امانت کو اہل تک پہنچا میں اگر آپ کو یہ امامہ دے دیں کہ آج ہمارے میسا صلی اللہ مہونے مہربانی کی ہے پڑھایا ہے اگلے سال جب یہ پڑھانی دیں تو آپ امامہ مجھے دے دیجئے آپ گھر لے گئے اور آپ انہیں امامے کو آپ کے بچے نے خراب کر دیں تو امان سے بتائیں مٹی والا لے کر آئیں گے یا دھوکے لائیں گے دھوکے لائیں گے شاباش تو آپ کو کس نے کہا دھونے کی کامن سنس یہ کہتا ہے کہ امامت کا حصول یہ ہے جیسے دی جائے ویسی واپس کی جائے امان سے بتائیں جب مجھے اللہ نے ہار دیئے تھے ان میں ظلم کے داغ تھے جب آنکھیں دی تھی انہوں نے نامہرب کو ریکھا ہوا تھا جب دماغ دیا تھا ان میں فطور تھا جب یہ پاؤں دیئے تھے یہ کہیں ظلم کی جگہ گناہ کی جگہ چل کے گئے تھے یہ جو دل دیا تھے اس میں کبھی کوئی غلط چیز رہی تھی یہ جو اولاد اللہ نے دی تھی یہ معصوم تھی کے نہیں تھی تو حصول یہ ہے اول تو اسے آلودہ کناہ ہونے نہ دینا اور اگر ہو بھی جائے میں نے سمندر توبہ کے اسی لئے چلایا ہے میری بارگاہ میں آنا ان کو دھوکے لے آنا تو حضور کی صیرت حضور کی صیرت یہ ہے امانت تھی کافروں کی ایک مسلمان کی امانت نہیں تھی ہاں ایک امانت نہیں تھی کافروں کی امانت تھی تو تھی کس کے پاس حضور کے پاس جو صادق و امین تھے حضور جب جانے لگے امرجنسی میں حضور نے اپنے بھائی کی جان کا رسک برداشت کر لیا اپنی رسالت و عصمت کی چادر پہ بدمروانی کا بدیانتی کا داغ برداشت نہ کیا کہ کوئی الزام بھی لگائے تو بھائیہ جب حضور کے لیے جائز نہیں کسی کافر کی امانت کھائیں تو آپ کس مو سے کہہ رہے ہیں کہ لوٹتے جاؤ غیر مسلموں کو اصل اسلام وہ ہے جو علی نے سکھایا ہے نبی نے بتایا ہے یہ ہے امام علی رضا سلام اللہ علی پہلے تو نام کی اصلاح کل جو دن گزرا ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا حسن نہیں ڈبلیس غلط حسن نہیں حسن حسن ضروری بھی ہے یہ پڑھانا یہی تو انسٹیٹیوٹ ہے یہی تو ادارہ ہے اگر یہاں سے اسلام نہیں ہوگی تو کہاں سے ہوگی یہ آل محمد کے ریفورمیشن سنٹر یہی تو ہے حسن ہے حسن حسن نہیں جیسا کہ حسین نہیں شہادت حسین حسین اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عشق حسین عطا کرے ماشاء اللہ ہماری قوم بڑی جا رہی ہے عربین کی زیارت پر آنے کے بعد جیسے ہی کوئی جاتا ہے جیسے میں سیمنٹری سے آتا ہوں تو کسی جگہ میں رکھوں تو میرے بھائی دوست پہچان جاتے ہیں کہ مولانا آج کسی جنازے سے آ رہے ہیں اور اگر میں کوئی نکاح پڑھ کے آتا ہوں تو میری دیل دول سے پہچان لیتے ہیں کہ خوشی سے آ رہے ہیں تو اگر آپ زیارت سے آ رہے ہیں تو یہاں پر بھی حسین کا بھن کریں جیسے ورنہ روٹین کے بیت اللہ کے چکر لگاتے رہیں یا ذریعہ حسین پہ جاتے رہیں فائدہ نہیں ہوگا جب تک کریکٹر میں تبقیدی نہیں آئے آپ اپنا لکھ حسین جیسا بنائیں حسین کا کردار آپ کے اندر بولے تو یہ اسرہ ہوگی امام رضا کے بارے میں بھی اسرہ کریں امام کا نام ہے رضا راضہ نہیں اتفاق سے آج میسے جو میں نے بھیجا اس میں بھی رضا ہی چلا گیا باپ میں پتہ چلا یہ غلط علام اتنا ہو گیا ہے کہ وہ خود فون بھی رضا ٹائم کر دیتا یہ رضا رضا نہیں رضا غلط ہے اور یہ جو صادات ہے رضوی رضوی بھی غلط ہے اصول میں نہیں یہ تو پھر میں یہاں کیوں گئے رضوی بھی غلط ہے رضوی بھی غلط ہے رازاوی بھی غلط ہے رازوی بھی غلط ہے اصل میں ہے رے راوی جب رضا ہے تو رضوی چھوڑی ہوگا رے راوی اصل میں تو ہے ریضا بھی مگر آپ اپنے سپیلنگ چاہیے نہ کیجئے گا آج گر میں سے حالات پڑے خلال ہیں آپ بیشن میں سے چلنے دیں جو آپ کے چل رہے ہیں میں بتا دوں کہ وہ غلط پر عام ہو گیا ہے اصل میں ہے ریضا وی ریضا وی رضا وحلے وعبیا نسبت کی ہوتی ہے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں تیم روایہ آگے ہیں ایک تو زیقات کی کون سی طریقہ زیقات میں ہے نہ ایک تھوڑا سا نیچے آگے ہیں ایک زیقات کی ہے اے جیہاں ایک سترہ سفر کی ہے ایک انتیس سفر جو آج جاتے ہیں یہ آج کا جو دن ہے یہ مرائی جاتی ہے ایران اراق یہی تاریخ تو لہذا یہ غلط فہمی نہ ہو جائے بہت سارے لوگ کیونکہ اور تو کوئی کام رہا نہیں ہے ماشاءاللہ ویسے تو حبود سلمان مکداد بن چکے ہیں آپ صرف ایک یہی رہ گیا ہے کہ یہ مجلس آج کے اوپر دی آج کے اوپر دیگر آج کے اوپر دکھل دا ہے آخرت کی ساری تیاری ہو چکی ہے ماشاءاللہ اس میں تو منکر ونکیر سے سرٹیکیٹ لے چکے ہیں اب صرف یہی بچ گیا ہے کہ فران کیوں رکھ دیا گیا فران کیوں رکھ دیا گیا کیونکہ ہسٹری کے اندر ڈس آنستی ہوئی ہے لہذا ہماری ہسٹری غیروں کے ہاتھ میں رہی ہے آپ سالیوٹ نہیں کرتے کہ کم از کم دن منا تو رہے ہیں دنیا کے ہم سے تھوڑے ہیں وہ نہیں منع پا رہے ہیں ہمارے زیادہ ہیں پھر بھی تاریخیں تو معلوم ہیں تین کے انہوں ہم تینوں دن منا کے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نسبت میں مرتے ہیں نہ معلوم یہ تاریخ ہو نہ معلوم وہ تاریخ ہو نہ معلوم یہ تاریخ ہو بس تقریر تمام ہوئی آج پرسے بھی ذرا مختلف دینے ہیں پہلا پرسا تو امامِ رضا کر دینا کہ جن کا آئیتہ بھولت دکھ لے گا امامِ رضا کو اس لیے غریب الغربہ کہتے ہیں کہ وہ پردیس میں شہید جس کے جنازے پہ اپنا کوئی رشتدار نہ ہو اس کو کہتے ہیں غریب الغربہ اس لیے جو رزمی سعادات ہیں تقریر جوادی سعادات کے امیر کے جدیعالہ ان کی غربت کا حالہ یہ شاہِ خوراسان ہو کر کوئی رونے والا نہیں ہے اتنے بہن بھائی کسی امام کے نہیں مگر کوئی رونے والا نہیں ایک بہن آئی تھی چلی تھی مگر وہ بھی پہنچ نہ سکتے ہیں میں نے ابھی یہ معصومِ کم کی وفاق بھی آ رہی ہے بدھ کے دن ظاہر میں تو میں نے معصومِ کم کی لگن میں برسا برس درس پڑھایا ہے میں نے اس مسجد میں بھی کئی سال درس پڑھایا ہے جس مسجد میں بیوی آ کر تشریف فرما ہوئی تھی فاطمہ معصومِ کم اور مجھے میرے پاس موسیٰ بن خضرج نامی جو خضرج قبیلے کا سربراہ تھا اس کے رشتدار بھی پڑھتے رہے اس کی نسل کے یہ واقعہ انہوں نے خود مجھے بتایا کہ جب قافلہ آیا ہے معصومِ کم کا تو ہمارے جو جدیعالہ تھے موسیٰ بن خضرج وہ کالے لباس خود بھی پہنا اور سب خضرج قبیلے کے لوگوں کو پہنایا اور انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹیاں بھانگ لیں جو قلیس ساتھ تھی نہ معصومِ کم کی اس سے پوچھتی ہے بیبی کہ بیبی قلیس سے پوچھتے ہیں قلیس پوچھ کے بتا ان کے لباس کیوں کالے جیسے کہنا لباس کیوں کالے ہیں انہوں نے کہا کہ بیبی سے کہیے کہ آئندہ کی خیر ہو جس بھائی کو ہم نے آئی ہے وہ تو شہید ہو دوسرے بات پوچھیں کہ ان سے یہ اوچھے قلیس کہ ان کی آنکھوں پہ پٹیاں کیوں ہیں موسیٰ بن خضرج کے یہ جملے ہیں کہ قلیس اس لئے کہ ساکمہ کی بیٹی آ رہی ہے کہیں اس محمل پہ نظر نہ پڑ جاتا ہے میں ہاتھ چوڑ کے کہوں گا بیبی میں کوئی تقابل کا قائل نہیں ہوں مجھے آپ کے ساتھ بڑی ہمدرنی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کو ملنے آئی مگر بھائی کو نہ مل سکی مگر میں ہاتھ چوڑ کے کہوں گا آپ کی قسمت بڑی اچھی تھی آپ کا بھائی تو دنیا سے چلا گیا مگر آپ کو بھائی کے جانے کے بعد کنٹورنس والے مل گئے تازیت والے مل گئے پروٹوکول سے لے آئے انہوں نے اپنے لباس بھی کالے پہنے آنکھوں پہ پتیا با دی مگر کون تھا زینب کے استقبال کرنے والا جس کے دو بھائی شہین ہو گئے دو بیٹے مارے گئے مہمان بیزمان مارے گئے چھتیس شہروں سے گزری اور سوال ایک کرتی رہی لوگوں میں محمد کی دواتی ہوں مجھے اپنے نبی کے وجہ سے چادر دے عجر قمر اللہ ماشاءاللہ اللہ تقیہ رزوی کو جنت الفرداؤس میں جگہ آتا فرنا ہے ماشاءاللہ کل ہمارے مولانا انور صاحب نے یقیناً خطاب فرمایا ہے اور انہوں نے شہادتیں وفاتیں پڑی ہے میں زحمت نہیں دیتا مگر یہ جو دن آ رہے ہیں یہ سادات کے مدینہ پہنچنے کے دن ہے کل کیا ہمارے اشرف بھائی کے گھر بھی جو مجلس ہے برینٹ پوڑ میں آج بچیوں نے میسیج کیا ہے کہ ہمارے بابا کی روح خوش ہوگی اگر بی بی زینب کے مصارے یہ دن ہے بی بی زینب کے شہادت تو ہے چوبیس سفر تو مگر یہ دن ہے بی بی زینب یہ بی بی جو اندر کے آئی ہے نا یہ وہ دن ہے تو میں چاہتا ہوں چار چملے بی بی کے پر ہوں اور آپ سے اجازت لے لوں باقی سارا پرسا ہو گیا جب جب رسول کی نواسیاں روزہ رسول پر پہنچی تو پہلا بین بی بی زینب نے کیا بی بی کہتی ہے نانا عرب کا دستور ہے جب کوئی پردیس جاتا ہے تو رشتہ داروں کے لئے توفے لاتا ہے نانا میں شام گئی تھی آپ کی امت نے مجھے ایک توفہ دیا ہے یہ کہہ کیاری کی بیٹی نے اپنی آسٹین اُلٹ دی اور کہا نانا یہ رسیوں کے لسا نانا یہ رسیوں کے لسا آپ کی امت کا توفہ ہے ہمیں بازاروں میں پھرایا ہمارے ہاتھوں کو پسے گردن بادہا ہمیں درباروں میں کھڑا کیا بی بی زینب کا دل بھرایا بی بی کہتی ہے نانا ہمیں بازاروں میں پتھر مارتے وقت کسی نے یہ بھی نہ سوچا آخر ہم بھی تو کسی کی بیٹیا میں فرمان جاؤں بی بی زینبہ کی غروبت پہ ام کنزوم جو سامنے کھڑی تھی روزہ رسول میں بی بی کہتی ہے نانا ارمان اس بات کا ہے ابو سفیان کی ساری بہو بیٹیا اپنے اپنے محلوں میں بلکوں میں ملبوس تھی اور تیری بیٹی کی بیٹیا کبھی کسی بازار میں کبھی کسی دربار میں سرنگے پھر آئی گئی اور پھر علی کی بیٹی اندر آئی ماشاءاللہ بس ختم کرنا انہوں کبھی کسی علی کی بیٹی اندر آئی میرے استاد تھے آیت اللہ شیخ اختر عباس نجفی رحمت اللہ علیہ کوٹہ دوکے تھے انہوں نے چالیس سال سیالکورٹ میں نارووال وغیرہ میں عشرہ پڑھا انہوں نے یہ جملہ پڑھا تھا سب سے پہلے میں نے اون سے سنا پھر میں نے مختل میں دیکھا میں نے اپنی کتاب میں بھی بات میں لکھا ہے جملہ انہوں نے یہ پڑھا تھا یہ کوٹلہ جام کی بات ہے میں بچہ تھا اسکول سے آیا تھا ہمارے انجلسہ ہوتا تھا بات علوم کا اس جملے پر باز گر گئے تھے شامی آنے اکھڑ گئے تھے لوگ ایک دوسرے کے گلے لکھے تھے مجھے آج بھی یارے کبھلا محمد یادشاہ بھی زندہ تھے کبھلا غلاب شاہ زندہ تھا وہ بھی ایک دوسرے کے گلے لکھے کبھلا اخترباز نے جملہ یہ پڑھا تھا کہ جیسے ہی نبی کی بیٹی آئی علی کی بیٹی آئی وہاں تھوڑے سے ظاہر نظر آگے بی بی کہتی نانا اگر تیری قبر پہ ظاہر نہ ہوتے تو زینب پشت کے وہ زخم دکھا تھی سعدات مجھے باپ کر دی سعدات اکرام میری بہنوں بہنوں بیٹیوں مجھے باپ کر دی یہ مجتحد کے جملے ہیں میں اپنے پشت کے زخم دکھاتی راجع صاحب اللہ آپ کو صحت ہے میں اپنی پشت کے زخم دکھاتی شیبر کمینہ بازار شام میں مجھے تازی آنے بار کر بس مجلس ہو گئے اس سے آگے میں نہیں پر سکتا اللہ باری آنے بیٹیوں کو جزائے خیر جو میرے بھائی بہن دور نزدیک سے آئے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر اللہ اکبر اللہ العیمار اسکول کو امامر خوئی اسلام ایک سنتر کو ترقیہ تھا اللہ آیت اللہ لزمہ آگے خوئی کے درجات بلند فرمائے مرادی اکرام کے زندگی دراز فرمائے میرے برادر بزرگ حجت الاسلام والمسلمین شیخ فاضر السحرانی کی بھی زندگی دراز بس جملہ ایک کہہ رہا ہوں اور یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس قامل ہے کہ اسی جملے پہ آج کے مجنس خط ہو جائے اور وہ جملہ یہ ہے کہ بی بی کو عجب خیال آیا تبرکات کا صندوق کھول اپنے بھائی کا خون بھرا کرتہ نکالا اور کرتہ نکال کے ایک مرتبہ اپنے نانا کے قبر پہ رکھا جیسے ہی کرتہ حسین کا قبر رسول پہ آیا رسول کی قبر کو سنسرہ آگیا بی بی نے قبر پہ ہاتھ رکھے کہا نانا اپنے نواسہ کا ایک کرتہ دیکھ کے تیری قبر لرس گئی زہینب کے کلیجے کے ہمدازہ کر میں ستر قدم پہ دیکھنی رہی میرا بھائی تیرا ضربوں سے شہید ہوتا رہا ماتبہ حسین ماتبہ حسین ماتبہ حسین ماتبہ حسین ماتبہ حسین امام لوٹوائی ہمیں امام